بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں کیونکہ یہ رستہ ہی کامیابی کا زامن ہے سبحان اللہ و بحمدہی کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہی دین میں سو مرتبہ کہا اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں خواہ سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیونہ ہو حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہار میں ہیں ابراہیم علیہ السلام اور سارا علیہ السلام ان کی غفالت کر رہے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کی ماں باپ کو واپس کر دی گئے آپ کی زندگی میں جو بھی فیض چل رہا ہے اس فیض تک آپ کو اللہ تعالیٰ لائے ہے آپ خود نہیں آگئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر مسکلے بھی ڈالی اور آسانیاں بھی ڈالی تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں اگر ہم خیر میں مسروف نہ ہو تو سر میں مسروف کرنے والی طاقت ہمیں تلاس کر لیتی ہے کبھی کسی کے لیے خود کو مت بدلو کیونکہ لوگوں کا بدل جانا تو قدرتی عمل ہے لیکن اپنا آپ دوبارہ پانا بہت مسکل ہو جاتا ہے تو جیسے ہو ویسے رہو بیوی چاہے جتنا بھی کام کر لے یہ کہہ کر اس کی دل سکنی کر دی جاتی ہے کہ یہ تو عورت کے فرائز میں سامل ہے یہ ایک غلط سوچ ہے اگر ایک عورت گھر کا خیال نہ رکھے آپ کو خانہ پکا کر نہ دے آپ کے کپڑے نہ اس طرح کرے تو کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے عورت ایک نعمت ہے اس کی قدر کریں سچائی کے راستے پر چکتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا کیونکہ اکیلہ سورج ہی اندھیرے کو روسنی میں بدل دیتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دینا ہے تحضرت کی طاقت جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تحضرت پڑھنے کیلئے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لٹائے گا اس لئے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ پڑے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا اس کا مطلب اللہ تم سے تحضرت میں ملاقات کرنا چاہتا ہے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری بہت چیزوں کی قدر نہ ہو نمبر ایک تمہارے احساس کی اور نمبر دو تمہارے الفاج کی پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنے سر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں یہ بھی ایک قسم کا شدگہ ہے جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے پھر نماز کیلئے خری ہو جاؤ اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعوہ تمہارے سامنے پھل سرات تمہارے پاؤں کے نیچے جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف جہنم تمہاری الٹی طرف اور موت کا فرستہ تمہارے پیچھے کھرا ہے اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے خضل خیالات سے نزات ملے گی اللہ نے کی کی بات فیلانے والوں کو ززائے خیر عطا فرمائیں آمین سنبھا بے سک نماز بہت بہترین ساتھی ہے زمین سے قبر تک قبر سے حسر تک حسر سے جنت تک اگر پھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں خوٹ رکھ کر فلا پانا بھی ناممکن ہے سور نمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم جندہ نہیں رہ سکتے اللہ کا حکم سنو اللہ سے ہدایت مانگو اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبستان میں کیوں بیٹھے ہو بہلول نے جواب میں کہا میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جلگی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی الزام نہیں لگاتے حضر نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے تانہ نہیں دیتے خیانت نہیں کرتے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں تو پیٹ پیچھی میڑی گیوت نہیں کرتے ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی سامنے موت کا فرستہ کھڑا تھا میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہاں کیسے ملک الموت نے کہا کہ تیری ماں کو لینے آیا ہوں میں ایک دم گھبرا گیا دل دہلا گیا آنکھ نم ہو گئی میں نے کہا ایک سودا کرتے ہیں مجھے لے جاؤ میری ماں کی زندگی بخص تو اس پر ملک الموت نے مسکر آیا اور کہا لینے تو تجھے ہی آیا تھا پر تجھ سے پہلے تیری ماں نے سودا کر لیا ہے انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکرا نہیں جاؤں گا اور یہ یقین رکھ کر دھوکا دیتا ہے کہ اگلا بے وقوف کبھی اس کی ایاری اور ماکاری کو جان نہیں پائے گا اگر خدا کا قانون برا مختلف ہے انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے بد دعا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لئے تم میں سے ہر سخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی دوستی کر رہا ہے حسدہ اور گھمن جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں ساموس رہا کرو جتنا ہو سکے اس میں نزات ہے کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے تین آدمیوں کی دعا خوبول نہیں ہوتی نمبر ایک جو حرام مال خاتا ہو نمبر دو جو باکسرت گیوت کرتا ہو نمبر تین جو کہ مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو حسد کے آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ دعا کے تھنڈے پانی سے گسل کر لو زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا پس اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں آپ کی زندگی خود ہی سبر جائے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل سرات زہنم کے کنارے نصب کیا جائے گا فقط وہ لوگ پل سرات عبور کریں گے جن کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کا پروانہ ہوگا بیٹیاں چھوٹی ہو یا بری ماں کے درد کو محسوس کرتی ہے انسان بھی عزیب ہے دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے حضرت امام زفر شادق علیہ السلام نے فرمایا بندے کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کے رزق میں تنگی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی کچھ لوگ اپنے اکر کی وجہ سے قیمتی رسطے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رسطے بچاتے بچاتے اپنے قدر ہی کھو دیتے ہیں کوئی عرص کا لنگر نہیں کھاتا تو کوئی ملاد کا اور کوئی محرم کا نیاز نہیں کھاتا لیکن گریب کا حق اور حرام کی کمائی سب کے سب کھا جاتے ہیں جس سخت سے حسد کیا جاتا ہے اس کے لئے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ وہ حسدوں سے اپنی نعمت کو چھپائے جیسے یاقوب علیہ السلام نے اپنے لخت زگر یوسف علیہ السلام کو خواب مخفی رکھنے کی نشیحت کی تھی کوئی آجمائس کھالے ہاتھ نہیں جاتی کبھی یہ صلح دے جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے کبھی اللہ کے یہاں قبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا صلیقہ دے جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو آجمائس بندے پہ ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتے زبان پہ سکر رکھیں اللہ تعالی برا مہربان ہے الحمدللہ ہی جب العالمین